اسلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر آمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکسٹائل سپننگ دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم کارٹن کی گریڈنگ کے بارے میں بات کریں گے ٹیکسٹائل سپننگ مل کے اندر جب کارٹن ایچ وی ای پہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے تو اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کارٹن کی گریڈنگ کرنا تو آج کی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کارٹن کی گریڈنگ کرنے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کس کی گریڈنگ کیسے کی جاتی ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف دوستو آپ کو گریڈنگ کے بارے میں سمجھانے کے لیے ہم نے ایچ وی ای پر یہ تین سیمپل ٹیسٹ کی ہیں ان میں سب سے پہلے ایسی آئی ہے جو کہ ایوریج ون تھرٹی سکس ہے اس کے بعد معچر ہے ایٹ پوائنٹ زیرو ہے ٹیسٹنگ کے دوران معچر سات سے آٹھ پرسنٹ پر رکھنا چاہیے آگے مائک ہے فور پوائنٹ سکس فائیو ہے میچورٹی ہے پوائنٹ ایٹ سیون ہے لینٹ ون پوائنٹ ون زیرو ایٹ ہے یونیفارنٹی ایٹی فور پوائنٹ نائن ہے ایس ایف سکس پوائنٹ تری ہے سٹینٹ ٹونٹی ایٹ پوائنٹ سیون ہے ایلانگیشن فائی پوائنٹ سکس ہے آرڈی سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ٹو ہے پلس بھی ایٹ پوائنٹ فائیو ہے تو ان پیرامیٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کارٹن کی گریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان سے کارٹن کی گریڈنگ کیسے کی جاتی ہے تو چلیں اب ہم کارٹن کی گریڈنگ کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارا ایک گریڈنگ چارٹ ہے جس کی مدد سے ہم کارٹن کی گریڈنگ کرتے ہیں ف べلا امارا اس کی risول 136.8 ميکرو نیر risول 4.65.7 سپ یہ پوائنٹ risول 1.108.15 15 sfi result 6.3 .10 strength result 28.7 .11 rd 77.2 .5 class b result 8.5 .5 ویزیبل ٹریش پرسنٹیج سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ پوائنٹ فورٹین مہچر ریزرٹ ایٹ پوائنٹ فور فائیو پوائنٹ ٹین کنڈامینیشن کنٹرول پوائنٹ فائیو اب ہماری نمبریں مکمل ہو چکی ہے اس میں ہمارے ایسی آئی کے آٹھ نمبر ہیں مائک کے ساتھ ہیں لیندھ کے پندرہ ہیں ایسی آئی کے دس پوائنٹ ہیں سٹنٹھ کے گیارہ ہیں آرڈی کے پانچ ہیں پلس بی کے پانچ ٹریش کے چودہ مہچر کے دس اور کنڈامینیشن کے پانچ پوائنٹ ہیں ٹوٹل نوے پوائنٹ بن جاتے ہیں بائی نمبر آور کارٹن از اے گریڈ دوستو میں نے اپنی پیشلی ویڈیوز کے اندر آپ کو کارٹن میں مجود ٹریش مہچر اور کنڈامینیشن کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کارٹن کی جب ہم لوگ گریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں ان تینوں چیزوں کا بھی ایک خاص رول ہوتا ہے یعنی کارٹن کے اندر اگر ٹریش مہچر اور کنڈامینیشن لیمٹ سے زیادہ ہوں گے تو یہ کارٹن کی گریڈنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج کارٹن کی گریڈنگ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تینوں چیزیں زیادہ ہیں تو اس کا کارٹن کی گریڈنگ پر کیا اثر پڑتا ہے چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی دوستو اس میں ٹریش تھوڑا زیادہ ہوا ہے نو پرسنٹ تو اس کو پوائنٹ ہو گئے ہیں دو مہچر دس پرسنٹ ہو ہے تو اس کے پوائنٹ ہو گئے ہیں پانچ کنڈامینیشن اس کارٹن کے اندر زیادہ ہو یعنی کنٹرول لو تو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں زیرو اور فینل گریڈنگ میں ایسی آئی ایٹ پوائنٹ مائک سیون پوائنٹ لینٹ کفٹین پوائنٹ ایس آف آئی ٹین پوائنٹ سٹنٹ الیون پوائنٹ آر ڈی فائی پوائنٹ پلس بی فائی پوائنٹ ٹریش ٹو پوائنٹ مہچر فائی پوائنٹ کنڈامینیشن زیرو پوائنٹ ٹوٹل سکسٹی ایٹ پوائنٹ بائی نمبر آور کارٹن ایس بی گریڈ یعنی نمبروں کے حساب سے ہماری کارٹن اب بی گریڈ میں آ رہی ہے دیکھیں دوستو کارٹن وہی ہے جو پہلے ای گریڈ میں آ رہی تھی ہم نے صرف کیا کیا ہے کہ اس کے اندر ٹریش مہچر اور کنڈامینیشن کو زیادہ کیا ہے تو جس کی وجہ سے ہماری ای گریڈ کارٹن بی گریڈ میں چلی گئی ہے جی تو دوستو کیسی لگی آج کی جی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں